اسلام علیکم مائی یوٹیوب فاملی کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خوش ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں آباد رکھیں ویلکم کرتی ہوں آپ کو دناز آئٹم کی نیو ویڈیو میں جو میں نے دناز سے کچھ آرڈر کیے تھے آئٹمز وہ آ چکے ہیں تو میں نے سوچا چلے جی یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے میں نے کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی ہے اور آج فائنلی میں نے سوچا کہ تبیت کچھ بیٹر تھی تو میں نے سوچا چلے جی ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور جو بھی اپنے گھر کو ڈیکار کرنا چاہتے ہیں اس میں موسٹ آف تا آئٹمز جو ہیں وہ گھر کی ڈیکاریشن کے حوالے سے ہیں تو چلے جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ کچھ باکسز میں آئے تھے پتہ نہیں یہ باکسز میں کیوں آتے ہیں وہ میں نے نیچے رکھ دیا ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ انباکس کریں گے اور ایک اس میں سے یہ بڑا آئٹم ہے اور باقی یہ کچھ چیزیں ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا اس میں کچھ الی ایکسپریس کی بھی دو تین پارسل تھے وہ میں نے نکال دیا ہیں کیونکہ ان کی میں ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گی ورنہ ابھی یہ میکس ہو جائیں گے میں کمپاریزن نہیں کرنا چاہتی دراز میں بھی اب بہت اچھے مطلب آئٹمز آ رہے ہیں جو بھی پروڈکٹ دراز کی ہیں وہ کافی اچھی ہیں اور وہی موسٹ آف دی پروڈکٹس جو ہیں وہ الی ایکسپریس پہ بھی اویلیبل ہیں تو وہ میں الگ سے ویڈیو بنا دوں گی جب میں کوئی اپنا کورنر ڈیکوریٹ کروں گی تو اس میں آپ کو دکھا دوں گی فیلحال میں صرف آپ کو دراز کی پارسلز جو ہیں وہ انبوکس کروں گی تو سب سے پہلے یہ باکس ہے اور یہ میں نے ایک ونٹیج کلوک آرڈر کی تھی اٹس ان الام کلوک اور اس میں کافی سارے آپشنز بھی ہیں اور یہ مجھے بہت ہی زیادہ کیوٹ لگی میں نے اتنی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اس کی قولیٹی اتنی اچھی آئے گی but it looks very nice اور قولیٹی وائز یہ 10 out of 10 ہے مجھے اتنی زیادہ چیزیں بہت فرس لک میں پسند نہیں آتی بٹ یہ بہت اچھی ہے اور آپ بالکل اسے آرڈر کر سکتے ہیں میں سب کے لنکس جو ہیں وہ دسکرپشن میں ڈال دوں گی تاکہ آپ لوگ کے لئے آسانی ہو جائے بٹ یہ مجھے پرسنلی بہت ہی زیادہ اچھی لگیا اور یہ بابل راپ میں آئی ہے تو اس کا ڈامج ہونے کا بھی کوئی چانس نہیں تھا تو یہ اچھی پاکجنگ میں آئی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایک یہ ہے پارسل اور اس میں کیا ہے دیکھ لیتے ہیں اچھا جی اس میں یہ چھوٹا سا ایک فلاور بنچ ہے چیری بنچ ہے یہ اور میں نے جب اسے آرڈر کیا تو اس کے ریمارکس تھے کہ یہ بہت ٹائنی ہے بٹ اتنا کم ہوگا یہ کوئنٹیٹی میں یہ میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا آلدھو یہ بہت زیادہ کیوٹ لگ رہا ہے لیکن اس کی جو بنچ ہے وہ بہت کم ہے مطلب آپ کو اس کے ساتھ کچھ اور بھی آئٹ کرنا پڑے گا اگر آپ اسے چھوٹے سے واز میں بھی لگاتے ہیں تو آپ کو اس میں کوئی اور فلاورز یا چیریز یا کچھ بھی ایسا جو ہے وہ آئٹ کرنا پڑے گا بٹ اس کی قولٹی اچھی ہے اور یہ دیکھنے میں کیوٹ ہے اس کے بعد یہ پارسل ہے یہ میں نے پہلے ہی کھول لیا تھا اور یہ مجھے کافی لیٹ ریسیب ہوا ہے آئٹھنگ یہ اوورسیز سے شپ ہوا ہے اور یہ تین کیانڈلز مانگائی ہیں میں نے اور یہ بیٹری آپریٹیڈ ہے یعنی یہ سل ڈال کے آپ یوز کر سکتے ہیں اور ویسے تو اوورسیز کی بات ہی اور ہوتی ہے ان کا لکھ ہی الگ آتا ہے ساری بٹ یہ بھی بہت زیادہ کیوٹ لگ رہی ہیں اور ایسا ڈیکور بھی یہ یوز ہوگا آئی ڈونٹ نو کہ میں انہیں یوز کرتی ہوں یا نہیں اوورسیز کیانڈل ہی مانگاتی ہوں بٹ کبھی ایموجنسی میں آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اور ان کی روشنی بھی اچھی ہے میں ابھی آپ کو اس میں سل ڈال کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ تین کا پیر ہے تو اس میں دو سل ڈالیں گے ایک کیانڈل میں دو سل ڈالیں گے اور ای ڈونٹ نو کہ میری پیچویز چلیں گی یا نہیں بڑ یہ دیکھ لیجے اس طرح کی لائٹ ہے اور یہ بلنگ بھی ہو رہی ہے ایسا اوریجنل ایفیک دے رہی ہے کہ یہ بلنگ بھی ہو رہی ہے جیسے اوریجنل کیانڈلز ہوتی ہیں اور ان کا جو فلیم ہوتا ہے وہ بلنگ کرتا ہے اس طرح یہ بلنگ کر رہی ہیں اور یہی سل اس طرح کی میں دوسرے میں ڈال رہی ہوں بٹ میں پاس یہی سل ہے ابھی ایکسٹرا نہیں ہے وانہ میں آپ کو تھرڈ میں بھی دکھا دیتی کہ ٹوٹل ان کی وہ مطلب تینوں کی ملا کی کتنی روشنی ہے بٹ اوور آل یہ اچھا لگ رہا ہے فور کینڈل لائٹ ڈینر بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے اور کالٹی وائز بھی اچھی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بھی میری طرف سے پاس ہے آئیٹم مجھے اچھا لگا ہے کافی اس میں دیکھ لیتے ہیں جی کہ کیا ہے اوکے جی اس میں میری فیوریٹ چیز ہے اور اس کا مجھے انتظار نہیں ہوا تھا تو یہ بھی میں نے پہلے کھول لیا تھا بٹ پھر مجھے ہوا کہ نئی یار ویڈیو بنا رہی ہوں تو میں اسی میں ہی شیئر کروں گی تو یہ اس طرح سے آیا ہے اور یہ بھی شپٹ فرم اوورسیز ہے اس میں بھی ٹائم لگا تھا ٹھیک ہے جی اتنی زبردست قولیٹی میں آئے ہیں آپ ان کے پاتلز دیکھ لیجے اتنا سوفٹ اور کیوٹ مٹیریل ہے اور بلکل یہ اوڈیجنل لگ رہے ہیں دیکھنے میں اور بہت ہی زیادہ اچھے ہیں اچھا میں نے ایک بار یہ پہ ایک بار میں نے آرڈر کر دیا اور پھر مجھے ہوا کہ یہ چھے تو کم لگ رہے ہیں مجھے چھے اور آرڈر کرنے ہیں یہ لو میں تو وہ مجھے الگ سے میں نے کیا پھر مجھے ڈبل 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 ڈیلیوری چارجز لگے بٹ یہ اتنا مطلب سیٹسفائنگ آئٹم ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے اسے آرڈر کر سکتے ہیں آرڈر یہ مجھے تھوڑے سے پرائسی لگے بٹ اگر میں کالٹی وائز بات کروں تو بلکل یہ ورث بائنگ ہے اور بہت مجھے پرسنلی مجھے یہ بہت اچھے لگے اب تک کی میں نے جتنی بھی چیزیں دیکھی ہیں اپنی دراز کی انبوکسنگ کی ہیں وہ تمام آئٹمز ہی مجھے اچھے لگے ہیں سوائے یہ چھوٹے فلاور بنچ کے وہ بھی کیوٹ ہے بٹ وہ کوئنٹیٹی اس کی بہت کم ہے ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے پینک میں مانگایا تھے اور اسی کے ساتھ پھر میں نے یلوش اورنج لائٹ کلر کا وہ ہے کلر ہے اس کے بھی میں نے تیولپس مانگایا ہے اور یہ فائف فائف کے پیر ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پانچ پانچ کا پیر ہے دیکھ لیجے آپ یہ کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں اور یہ بہت سارے کلرز میں آویلیبل ہیں آپ کو جو کلر پسند ہو آپ وہ آرڈر کر سکتے ہیں زیادہ اٹرکٹیو یہ یلو لگ رہے ہیں بٹ مجھے لائٹ کلرز پسند ہے تو پہلے میں نے وائٹ اور پنک جو ہے وہ آرڈر کیے تھے اور پھر میں نے یلو والے فلاورز آرڈر کیے اور ان کے نیچے لیوز بھی ہیں لائک دبکل اوریجنل فیل دے رہے ہیں اگر آپ اسے دیکور کریں گے تو یہ فیک نہیں لگیں گے یہ مجھے ان کی ایک اچھی بات لگ رہی ہے دیکھیں جی تو یہ میں نے دو کلرز میں مانگائے تھے اس کے بات ہے جی یہ ایک مک میں نے مانگایا تھا اور یہ بہت ٹائم سے میں آرڈر کرنا چاہی تھی بٹ مجھے لگ رہا تھا پتہ نہیں میں مانگاؤں نہیں مانگاؤں یہ میرے یوز میں آئے گا نہیں آئے گا بٹ میں نے پھر آرڈر کر لیا کیونکہ میں اپنا ورک سٹیشن جو ہے اسے مجھے سیٹ کرنا ہے تو اس کی شلس کے لیے مجھے ایسی کوئی ایک چیز چاہیے تھی تو میں نے یہ آرڈر کر لیا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کوئن اور یہ کینگ میں بھی تھا اور اوپر دیکھیں اس کا کراؤن بھی بنا ہوا ہے اور کالٹی بہت اچھی ہے بہت اچھی کالٹی ہے میں اسے یوز تو نہیں کروں گی مطلب چائے وغیرہ کے لیے یہ میں نے جسٹ ایزا ڈیکور پیس لیا ہے اور ایڈونٹ نو کہ یہ یوز ہو سکتا ہے یا نہیں یا یہ جسٹ اڈیکوریشن پیس ہے بٹ یہ ہے بہت کیوٹ اور کالٹی وائز یہ بھی بہت اچھا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ چیزیں ہیں ابھی ان کو تھوڑا آگے کر دیتے ہیں اور پھر جو باکسز ہیں انہیں انباکس کرتے ہیں کینڈلز میں سے بیٹریز میں نے نکال دی ہیں اور یہ جو پارسل بڑے عجیبی کنڈیشن میں آیا ہے مجھے پتہ نہیں کہ یہ کسی نے کھول کے چیک کیا ہے یا یہ پیکنگ ہی اس طرح ہوئی ہے اس کی یا یہ ڈیلیور ہونے میں ایسا ہو گیا ہے اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے اور پیکنگ تو اچھی ہے بر شاید یہ ڈیلیور ہونے میں ہی اس کو کوئی گربر ہوئی ہے ہاں جی اس میں میں نے یہ فلاور آرڈر کیا تھے یہ تو میں بلکل بھول گئی تھی اور اس کے بھی ریویوز میں نے دیکھے تھے کافی اچھے تھے اور یہ کافی مطلب گھنا بنچ لگ رہا ہے اس لیے مجھے میں نے پیکچرز میں بھی دیکھے تو مجھے اچھے لگ رہے تھے بٹ اتنا بڑے ہوں گے یہ میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کیونکہ درہاز کی چیزیں جو دیکھنے میں بہت بڑی لگتے ہیں وہ بہت چھوٹی چھوٹی بھی ہوتی ہیں لیکن یہ بہت کیوٹ لگ رہے ہیں اور یہ فیک فلاورز ہیں اور کپرے کے ہیں ان کا فیبرک یہ فیبرک سے بنے ہوئے ہیں اور یہ دیکھنے میں بہت کیوٹ ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہے یہ بھی میں نے ایزا ڈیکوریشن لیے ہیں جب میں انہیں اسیمبل کروں گی تب بھی میں سیٹ کر کے آپ کو دکھا دوں گی اس کے بعد یہ ایک باکس آیا ہے درہاز سے اور اس میں کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اور اس میں کوئی آواز ہے چھوٹا سا میں نے آرر کیا تھا وہ ہی مجھے لگ رہا ہے اور یہ اچھے باکس میں آیا ہے پتہ نہیں کچھ چیزیں ان کے وائٹ اس میں آتی ہیں اور اس طرح کے جو اس طرح کے باکس ہوتے ہیں کارڈ باکس اس میں آتی ہیں تو یہ آیا ہے ہاں جی یہ چھوٹا سا منی اور اس کو سیکیور کرنے کے لئے اس میں کافی ساری پیپرز کارڈ باکس کے یہ سا ہے لیکن بہت زیادہ کیوٹ ہے دیکھنے میں اس دیکور یہ بہت کیوٹ لگے سیرامک کا پلاسٹک کے مجھے اچھے نہیں لگتے میں ابھی تک کوئی بھی ہواس پلاسٹک کا آرر نہیں کیا ہے دراز سے سیرامک مجھے اچھے لگتے ہیں اس کا سیرامک بہت اچھی قوالٹی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی یہ میں نے بیل مگائی تھی لائٹس کے ساتھ اور یہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈی ہے میں نے بہت زیادہ مطلب لاؤگرز کو دیکھا ہے انہوں نے بہت زیادہ اسے اپنے سٹڈی ٹیبل کے لیے یا دیکوریشن کے لیے انہیں آرڈر کیا ہے اور کافی زیادہ ٹرینڈ میں یہ آئیٹم رہا ہے اور اس کے ریویوز بھی بہت اچھے تھے لیکن میں خوش ہوں کہ میں نے یہ آرڈر کیا کیونکہ اس کی قولٹی بہت اچھی ہے ای تنک یہ تھوڑا سا علجہ ہوا ہے اور میں اسے سٹ کروں گی اور چل رہا ہے تو یہ تھوڑے اڈ رہے ہیں تو آپ کو ایسے لگ رہے کہ مطلب یہ ویڈ وائز نہیں ہوں گے ویڈ تو ایسے واقعی ان کا نہیں ہے بہت میں تھوڑا سا لائٹ کو لے کے تھوڑا حیران ہو کہ یہ مطلب اتنی باری کس میں لائٹ ہیں تو یہ جب لٹ ہوں گی تو کیسی لگیں گی کتنی روشنی دیں گی وہ کوئی آئیڈیا نہیں ہے میرے پاس جو بیٹریز میں نکالی ہیں وہ درائے کر لیتے ہیں بٹ اس میں پینسل بیٹریز لگی نہیں تھی اور یہ جو لائٹ ہے اس میں بڑی بیٹریز لگیں گی تو لیک می چیک کہ میرے پاس بڑی بیٹریز ہیں تو پھر اسے چیک کر لیں گے پہلے میں یہ لاز پارسل لان کر لیتی ہوں یہ بہت ہیوی پارسل ہے اس کا میں بہت ویٹ کر رہی تھی کافی ٹائم کے بعد میرے پاس آیا ہے ایک بار یہ کینسل ہو گیا تھا میں دوبارہ آرڈر کیا کیونکہ میں نہیں تھا اور یہ کھل نہیں رہا ہے تو ویٹ کیجئے میں آپ سے ملتے ہوں تو یہ باکس آن ہو گیا ہے اور پیکنگ تو اچھی کی ہے یہ بابل راب میں اس کا گلاس ہے گلاس ہے اس کا اور یہ ٹری کا جو باقی ہے یہ وہ ہے دیکھنے میں تو یہ اچھی لگ رہی ہے اور اس کو باکس کو ہٹا دیتے ہیں پھر میں آپ کو آرام سے دکھاتے ہوں کہ یہ quality وائس کیسی ہے اور اچھی طریقے سے راب کر بھیجا ہے تاکہ کوئی سکرچز وغیرہ نہ لگیں تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ پیکجنگ اچھی ہے آپ کو پروڈکٹ آرڈر کرتے ہیں اگر اس کی پیکجنگ اچھی نہ ہو تو وہ آپ کے پاس بہت بری حالت میں پہنچتا ہے اور آپ دل ٹھوٹ جاتا ہے تو اگر جو پیکجنگ پہ دہان دے تو کسٹرمرز کے پاس صحیح سلامت پہنچے گی اور اسے دیکھ کے خوشی ہوگی تو یہ اس میں مجھے ٹائم لگے جلدی سے انراب کرتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتے ہوں تو یہ انراب ہو گئی ہے اور یہ اس طرح سے ہے دیکھنے میں تو کیوٹ ہے کافی زیادہ فینشنگ میں ہے اتنا میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کافی فینشنگ میں ہے لیکن کئی جگل سے تھوڑی سی فینشنگ خراب بھی ہے اور یہ کافی اچھا پیک کیا ہے انہوں نے بابل ریپ ہے اور کافی بڑے بابل ریپ میں انہوں نے اسے پیک کیا ہے اور یہ گلاس ہے بس ٹھیک ہے کالٹی بہت اچھی نہیں ہے بٹ ٹھیک ہے لیکن یہ جو میٹل کی ٹری ہے اس کی گولٹی اچھی ہے اور گلاس تھوڑا سا مجھے لائٹ لگ رہا ہے لیکن یہ آپ دیکھ لیجئے یہ اس طرح کا لک ہے دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے آپ living room میں یا اپنے side table پہ اس مطلب اس decoration کے لئے یوز کر سکتے ہیں اس میں items رکھ کچھ flower vase یا candle holder کچھ کھراب ہے ویسے یہ دیکھیں یہاں سے تھوڑی سی finishing میں نہیں ہے otherwise یہ اچھی ہے جتنی پرائز اس حساب سے تو اچھی ہے کیونکہ گل پلازا میں یہ چیز بہت مہنگی ہیں مطلب 3 3000 سے اوپر کی ہیں اور دراز پہ یہ تھوڑی سی ریزنیبل پرائز میں ہے بلکہ تھوڑی یا ہاف پرائز میں ہی میں لی ہے دراز سے جس فور میں تھوڑی سی excited ہو گئی ہوں تو میں تھوڑا سا آپ بتا دیتی ہوں کہ کس طرح سے آپ اسے ڈیکور کر سکتے ہیں چیز رکھ کے اور دیکھیں اچھی لگ رہی ہے سائز میں بہت کونسول پہ یا اس طرح سینٹر ٹیبل پہ رکھتے ہیں سینٹر میں تو اچھی لگ گی آپ اس میں سینٹر کینڈل بھی رکھ سکتے ہیں ڈیفیوزر رکھ سکتے ہیں اور یہ اس طرح سے لگ رہی ہے میری طرف سے یہ بھی ریکمینڈڈ ہے یہ بھی مجھے اچھی لگی ٹھیک جی اب میں آپ کو لائٹ جو ہے اس میں بیٹریز لگا کے دکھا دیتی ہوں کہ کتنی وہ ہیں یہ مرر تھوڑا سا صاف نہیں ہے کیونکہ اس لئے سی بات ہے یہ پیک ہو کے آیا ہے تو اس میں نے ابھی ساف نہیں کیا ہے ابھی آپ کے سامنے ان ریپ کیا چیزیں ہیں تو اب میں بیٹریز لے کے آتی ہوں دن میں آپ کو اس دکھا دیتی ہوں اچھے یہ جو لائٹ والا ہے یہ بہت ہی لو کولیٹی کا ہے اور آپ خود بھی اگر آرام سے کرنا پڑے گا اور یہ لائٹ اس کی اچھی ہے میں سمجھ ہی تھی بلکل اچھی نہیں ہوگی بہت لائٹ بہت ڈیم ہوگی لیکن نہیں یہ اچھی خاصی ہے اور یہ جو وائر ہے وہ بھی اس کی لینٹ بھی اچھی ہے تو یہ اوور آئیٹم جو میں نے دراز سے آرڈر کیے ہیں آلی ایکسپریس کا آئیٹم میں نے نہیں دکھا یا آپ کو اور جو لائٹ اور بیل ہے یہ واقعی بہت اچھا لک دے رہی ہے اس دیکور اس کیا کہیں گے گلاس ٹرے کہیں گے بہت اچھی ہے یہ میٹل کی ہے اور یہ ہیں وہ آئیٹم اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دی جی گا شیئر کی جی گا کومن کی جی گا پھر ملوں گی نیو ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ